ہیلو فرینڈز آج میں بنانے والی ہوں انڈا کاری کے ریسپی انڈا کاری بہت سارے طریقے سے انڈا کی بہت سارے ریسپی بنایا جاتا ہے لیکن ایک بر اسے بنا کے دیکھیں روٹی ہو رائس ہو پراتھا ہو نان ہو کسے کے ساتھ بھی یہ بہت زیادہ زبردست لگیں گے سب سے پہلی یہاں پہ میں نے کچھ مسالہ لی ہے ساتھ میں یہاں پہ لیے اوبلے ہوئے انڈے انڈے میں اس طریقے سے کٹ لگائیں گے تاکہ اس میں فرائے کرتے بکت یہ جو ہے فٹے گی نہیں تو انڈے فرائے کرتے بکت جرور اس طریقے سے کٹ لگا لیں اب یہاں پہ ایک پین میں ڈالیں گے ٹو ٹی سپن نوائل اور پھر یہاں پہ مسالہ فرائے کریں گے تو یہاں پہ میں نے لی ہے آنیون یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کی آنیون لی ہے اور اسے کے ساتھ سا چھ ساتھ گرین چیلی لیسن اور ادرک اب اسے ہلکا سا فرائے کر لینا ہے یہاں پہ جیسے اس کی کالر ہلکا سا گولڈن آ جائے گی اسے نکال لینا ہے تو یہ ہلکا سا فرائے ہوتے ہی اس میں ایٹ کریں گے کاجو دس یہاں پہ میں نے کاجو لی ہے وہ بھی ساتھ میں فرائے کر لیں گے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے پرنہ فلیور بڑیا نہیں آئے گی بس اس طریقے سے ہلکا سا فرائے کر لینا ہے اب یہاں پہ اسے نکال لینا ہے اسے نکالنے کے بعد سیم پین میں انڈا فرائے کر لیں گے ہارپ ٹی سپن ہلدی پاورڈر ساتھ میں ہارپ ٹی سپن نمک ڈال دیں گے اب یہاں پہ ڈال دیں گے انڈا انڈا میں کٹ ضرور لگا لیں برنا فرائے کرتے پر کبھی کبھی انڈا بلاسٹ ہو جاتے ہیں تو اس طریقے سے بس اسے فرائے کر لینا ہے انڈا کو بھی بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے انڈا کی جو وائٹ سکین ہے نا وہ سوٹ رہنی چاہیے تو بس ہلکا سا ہی فرائے کر لینا ہے اس میں کالر بڑیا آتی ہے اور دیکھنے میں کھانے میں دونوں ہی اچھے لگتے ہیں ابھی اسے فرائے کرنے کی بعد یہاں پہ ایک پین میں نے لی ہے اور یہ جو مسالہ ہے نا اسے پیسٹ بھی بنا کے سائیڈ میں رکھیں گے ابھی یہاں پہ اس پین میں ڈالیں گے مسترڈ آئل مسترڈ آئل کے ساتھ یہاں پہ ڈال دیں گے کچھ کھڑے مسالہ الائی جی تیج پتہ اور یہاں پہ ڈال دیں گے دارچینی بس ہلکا سا اسے فرائے کر لیں گے جیسے یہ ہلکا سا فرائے ہو جائے گی اس میں ڈالیں گے آنیون آنیون کو بہت ہی اچھے سے فرائے کر لینا ہے اسے پورا گولڈن ہونے تک فرائے کرتے جانا ہے تو یہاں پہ آنیون دیکھیں اچھے سے فرائے ہو چکا ہے اس میں آئٹ کریں گے مسالہ کی پیسٹ یہاں پہ مسالہ کی جو پیسٹ بنائی ہے نا وہ اس میں ڈال دیں گے اس میں سب کچھ ہے تو الگ سے اور کوئی مسالہ یوز نہیں کریں گے بس سکھے مسالہ کا استعمال کریں گے اب یہاں پہ اسے بھونتے جانا ہے مسالہ کو جتنے بڑی طریقے سے آپ بھونیں گے اس کی ٹیسٹ اتنا ہی بڑی آئے گی تو اسے بھونتے بھونتے اس کے کالر تھوڑا چینج ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھونتے بھونتے اس کے کالر پوری طریقے سے چینج ہو جائے گی تو یہاں پہ ایٹ کرنا ہے باقی مسالہ وان ٹیسپون نمک ساتھ میں وان ٹیسپون ہالی پاورڈر ساتھ میں یہاں پہ ایٹ کریں گے وان ٹیسپون کیومین پاورڈر ساتھ میں اسے مکس کریں گے آپ چاہے تو ریٹ چلی پاورڈر کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے نہیں کی ہے اب اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے اچھے سے اسے پھر سے بھونتے جانا ہے بھونتے بھونتے آپ دیکھیں گے اویل اس میں سے اوپر آ رہی ہے اس طریقے سے تو پھر سے اسے اور ان بر فون لینا ہے جیسے مسالہ سے اویل اس طریقے سے اوپر آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو مسالہ اچھے سے بڑی طریقے سے بھونہ ہوا ہے تو جیسے مسالہ اس طریقے سے بھون جائے گی اس میں ایٹ کریں گے دہی فلیم کو لو رکھیں گے دہی ڈالتے بعد برنہ دہی فار سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ہاپ کپ دہی کو اچھے سے فار کے پھر اس میں ڈال دی ہے اب اسے دیرے دیرے مکس کرتے جائیں گے اور مسالہ کے ساتھ پھر سے اسے اس طریقے سے چلاتے جائیں گے مسالہ جتنی بڑی گیا سے تیار ہوگی نہ یہ انڈا کاری کھانے میں اتنا ہی زیادہ تیستی لگے گی اب اسے ایسے ہی دو منٹ کے لیے میں نے چھوڑا تھا اور مسالہ پوری طریقے سے پاکے ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالر کتنی بڑیا آ رہی ہے اور اسے کی ساتھ ساتھ خوشبو بھی بہت بڑیا آ رہی ہے ابھی اس میں ایٹ کرنا ہے انڈا تو یہاں پہ فرائے کیا ہوا انڈا ڈال دیں گے بہت بڑیا طریقے سے اس انڈا کاری کی ریسپی فرینڈز ایک پر بنا کے دیکھئے روٹی پراتھا یا نان کی ساتھ زوردست لگتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیا لگ رہی ہے اب اسے پھر سے مکس کریں گے مسالہ کی ساتھ انڈا کو اور یہ جو گریوی ہے نا خاص کر روٹی پراتھا یا نان کی ساتھ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے انڈے کی ساتھ تو اب اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے مسالہ کی ساتھ انڈا کو بھی میں نے ایک منٹ کے لیے بھون دی ہے اب جیسے یہ اچھے سے بڑیا طریقے سے بھون جائے گی اس میں ایڈ کرنا ہے گرمہ گرم پانی تو یہاں پہ میں ایک کب گرمہ گرم پانی کا استعمال کروں گی گرم پانی ڈال دیں گے تو کالر بہت بڑیا آئے گی تو اب اسے اچھے سے پانی کے ساتھ مکس کرنا ہے بس اسے پانچ منٹ میڈیم فلیم میں اچھے سے کوک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ انڈا کاری ریڈی ہو جائے گی بہت ہی آسانی پوسس ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ اچھی ہے جیسے یہ بن جائے گی اس میں ڈالیں گے دھنیا پتہ آپ چاہے تو گرم مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ایڈ نہیں کیا اور پھر یہ انڈا کاری ریڈی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیا انڈا کاری بہت ہی آسانی سے بہت ہی کم ٹائم میں بن کے ریڈی ہے اپنے گھر میں اسے ایک پاس ضرور ٹرائے کریں ہمیں امید ہے یہ انڈا کاری سب کو بے حد پسند آئے گی ہی آئے گی آج کی ریسپی اچھی لگتے ہیں ضرور میری چینل کو سسکرائب کریں